ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ہوں سجدے کی حالت میں وہ نہیں کی جا سکتی ہیں یعنی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے سجدے کی حالت میں خواہ نماز نفل ہے یا فرد ہے کوئی بھی نماز ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو بہتر ہے کہ انسان اس سے بچ جائے جی جو کال پہ موجود ہیں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ پلیس بات کر سکتی ہیں جی مولانا صاحب میں نے ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت سجدے میں نہیں پڑھ سکتے بہت کوئی ایسی آیت یا کوئی دعا ضروری نہیں عربی میں ہو سجدے میں جا کے ہم دعا کر سکتے ہیں جی اگر کوئی مسنون دعائیں آتی ہیں حدیث والی دعائیں ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی یا اس طرح کر کے اللہمہ انہی اعوذ بکا من عذاب القبر اس طرح کر کے کوئی بھی ایسی دعائیں آتی ہوں اللہمہ اجرنی من النار یا کوئی بھی اور حدیث کی دعائیں آتی ہوں اس کو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کی کوئی آیت سجدے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت بہت شکریہ جی لیکن عربی میں پڑھنا ہوگا اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر اپنی زبان میں نہیں کر سکتے ہیں عربی میں وہ دعا لازم ہیں جی 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 دیکھیں مولانا صاحب جیسے کہ دیکھیں دروش شریف ایک کود ایک دعا ہے جی تو دروش شریف وہ دعا ہے وہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں ہاں دروش شریف ایک دعا ہے اس کو بطور دعا کے کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے بالکل جائز ہے لیکن بطور دعا کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کہیں کہ یہ کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا واللہ آلم جی آمین میں نے یہ سوالی کرنا تھا تھے کہ اسلام میں بلی یا کتے کو پالنا کیسا ہے بلی کو تو پالا جا سکتا ہے لیکن کتے کا پالنا صحیح نہیں ہے اس کو حرام کیا گیا اللہ یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس باہر کوئی دوسرے پالتو جانور رہتے ہوں اور ان کی حفاظت کے لئے کوئی کتہ ہو تو وہ جائز ہے لیکن گھر میں کتہ رکھنا یا الگ سے رکھنا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی کتہ نہ ہو جس میں کوئی کتہ ہو اس میں رب کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو یہ پالنا تو نجائز ہے ہاں اگر کوئی کسی کے باہر الگ کوئی جیسے کھیت ہوتی ہیں جیسے کوئی باہر فارم ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی جانور ہوں تو وہاں کوئی حفاظت کے لئے کتہ پالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی انسان شکاری ہو جنگل میں جا کے شکار کرتا ہو تو اس کے لئے شکاری اگر کتہ ہو تو وہ رکھا جا سکتا ہے جس کو بقیدہ شکار کرنا سکھایا جاتا ہے جرنلی گھر میں کتہ پالنا یہ اسلام میں حرام ہے اور نجائز ہے اچھا یہ ذرا سوال سمجھنا چاہیے ذرا ہولڈ پہ ہیں جو کال پہ رہی ہے کا پیز ذرا تھوڑی در ہولڈ کے یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم اپنے مرہوم والدین کو حدیعہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے دعا کریں گے نوٹ کریں اس بات کو میرے بھائی اور میری بہن جو بھی ہیں اس بات کو ذرا نوٹ کریں جو ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں گے اللہ ان کی معفرت کر دے اللہ ان کے درجات بلند کر دے یہ ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو دعا پہنچتی ہے جو اولاد کو والدین نے بچپن میں نماز پڑھاتے رہے ان کو اچھی بات کی طرف کہتے رہے اولاد کو اچھا کرو اچھا کرو اچھا کرو اب اس کے بعد ہم جو بھی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنا روزہ رکھیں اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب جیسے ہمیں مر رہا ہے ویسے ہی والدین کو بھی مر رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم الگ سے پڑھیں اور نیت کریں کہ یہ میرا پڑھا ہوا میرے والدین کو حدیعہ ہے جو محروم فوت ہو گئے ہیں مرحومین ہیں ان کے لئے حدیعہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پڑھوں میں اور میں ارادہ کرلوں کہ یہ میرا پڑھا ہوا فلانے کو حدیعہ چلا جائے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے وَاللَّيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا وَلَا تَجْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَا کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا تسلسل کٹ جاتا ہے سوائے اس کے جو اس نے خود کیا ہے تو پیچھے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لئے نیک دعائیں کرتی ہے یا اگر اولاد بھی کرنا چاہے تو کوئی مالی عبادت میں کر سکتی ہے جو جسمانی عبادت ہوتی ہیں اس میں نیابت نہیں ہے مطلب میری جگہ پہ آپ نماز پڑھ دو جو مالی عبادت ہے میری زکاة ہے میں کہتا ہوں میری طرف سے زکاة اس دفعہ پہ کر دو تو وہ ہو سکتی ہے لیکن جو جسمانی عبادت ہوتی ہیں اس میں پڑوں میں اور ثواب کسی اور کو مل جائے تو یہ اللہ نے میرے اختیار میں دیا ہی نہیں ہے یہ اللہ نے میرے اختیار میں نہیں دیا کہ پڑوں میں اور آگے جو ہے یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ میں کسی اور کو منتقل کر دوں نیت کرنے سے تو یہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر یہ ہوتا ہے تو مثال میں پڑوں لا الہ الا اللہ اور نیت کرنے اس کا ثواب جو ہے وہ فلانے کافر کو ہو جائے فراؤن کو ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے تو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو نیت کرنے سے کسی کا جرم یا کسی کا نیکی جو ہے وہ آگے پیشے منتقل نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد قرآن مجید اپنے والدین کے لیے ہدیہ کریں معاف کر دے اللہ ان کو درجات بلند کر دے جی جزاک اللہ حسن جا جی آگے سوال کر لیں اچھا یہ سوال اوپر پوچھا گیا تھا یوٹیوب میں کہ اسلام میں آک کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے آک کا مطلب یہ ہے کہ میں اس انسان کو اپنی جائدات سے بے دخل کرتا ہوں اس کا اسلام میں کوئی صور نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی انسان کو اپنی جائدات سے بے دخل کرتے ہیں تو اب زندگی میں ہی اس کا اپنی جائدات کو جیسٹریبورٹ کرتے ہیں اس کو کچھ نہ دیں لیکن یہ کہیں کہ مرنے کے بعد میری جائدات اس کو نہ دی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ فوت ہونے والے کے اس پر کوئی حق رہتے نہیں ہے وہ ڈریکٹ وارثوں کا حق بان جاتا ہے اس میں کوئی آگ کا تصور نہیں ہے تو انسان اگر کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے اس کی کسی زیادتی کی وجہ سے کچھ اور کی وجہ سے تو زندگی میں جو ہے اس کو ڈسٹریبورٹ کر دے اور اس کی کوئی وارث نہیں ہے تو کسی اللہ کے لئے کسی جگہ پہ دے دے لیکن یہ کہنا کہ وہ آگ کا تصور آگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جائدات سے بے دخل کرنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اچھا سوال یہ ہے کہ فرض نماز فرض نماز کرتے ہوئے اگر ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگلی صف میں جگہ بن گئی ہے تو کیا اپنی صف سے اگلی صف میں جا سکتے ہیں فرض نماز میں بھی صفوں کو پورا کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وصل صفا وصلہ اللہ جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے تو اگر اگلی صف میں سے کسی بندے کا وضوح ٹوٹ گیا اور وہ چل کے چلا گیا تو بہتر یہ کہ سائیڈ والا اس کو کور کر دے اور اس سائیڈ سے آگے آگے تک اس کو کور کر لیا جائے اگر اس کو کوئی کور نہیں کرتا تو پیچھے والی صف سے اگر کوئی چل کے آگے والی صف میں ہو جاتا ہے تو فرض نماز میں بھی ایسا عمل جو نماز کے لئے کیا جاتا ہے وہ جائز ہے نماز میں ایسا عمل جو نماز کے لئے ہو نماز کی وجہ سے کرنا پڑے وہ کرنا جائز ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیمار تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے لئے کروایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خفت محسوس ہوئی دو بندوں کے سہارے پہ حضرت عباز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندے پہ سہارے پہ آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے جایا گیا جماعت کھڑی ہوئی ہے صفوں سے گزار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے والی سب پہ مسلے پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں سائٹ پہ بٹھایا گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹنے لگے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہی پہ ہی رہو وہ وہی پہ رہتے ہیں اللہ کا ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہی پہ رہتے ہیں اب یہ سارا عمل نماز میں ہوا ہے سارا عمل نماز میں ہوا ہے اور اس پہ کسی نے کہا تھا کہ نماز ٹوٹ گئی تو نماز میں وہ عمل جو نماز کے لیے ہوتا ہے وہ فرض نماز میں بھی جائز ہے سارا عمل نماز میں بھی جائز ہے